ڈاکٹر محید پیرزادہ نے امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سامنے ارشد شریف کے قتل کی رودات کیا سنائی کہ ان کے خلاف پاکستان کے کئی یوٹیوبرز کی جانب سے پروپیگنڈا لانچ کیا گیا اور پھر ڈاکٹر محید پیرزادہ بھی اس پر بھول پڑے ڈاکٹر محید پیرزادہ نے اس پر ڈی جی آئی ایس آئی کو ایک پیغام بھی دیا لیکن ساتھ ہی ساتھ مبشر لکمان کو بھی خوب آڑے ہاتھ ہوں لیا مبشر لکمان نے ڈاکٹر محید پیرزادہ کو سی آئی اے اور موساد کا ایجنٹ کناہ دیا تو اس پر محید پیرزادہ نے کہا کہ یہ ایک ایسا ٹھگنا شیطان ہے جسے مخصوص مقاصد کے لیے پالا جاتا ہے اس بچارے کو کبھی کسی عورت کا پیار اور کسی مرد کی عزت نہیں مل سکی یہ بچارہ شدید ترین احساس کمتری کے ساتھ پیدا ہوا ہے ڈاکٹر محید پیرزادہ کو غدار کہنے پر مبشر لکمان کو جواب دیا گیا ڈاکٹر محید پیرزادہ نے غدار لکمان کو سام کاکروچ اور ٹھگنا شیطان قرار دے دیا لیکن ساتھ ہی ساتھ دی جی آئی ایس آئی سے ایک ریکویسٹ بھی کی انہوں نے کہا کہ میں دی جی آئی ایس آئی سے ملا تو نہیں لیکن حالیہ پندرہ بیس سالوں میں یہ واحد دی جی آئی ایس آئی ہیں جن سے میری ملاقات تو نہیں ہو سکی لیکن میں نے ان کے بارے میں سنا ہے کہ یہ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور بہت زیادہ پڑھتے رہتے ہیں نہ صرف یہ بلکہ پوری دنیا میں ایسے قوانین جو پاکستان کو کسی بھی طریقے سے افیکٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ملک کی پارلیمنٹ میں ایسے قوانین بن رہے ہوں تو ڈی جی آئی ایس آئی اس میں خود ذاتی طور پر دلچسپی لیتے ہیں اور پھر اپنی ٹیم کو اس پر اسائن کر دیتے ہیں کہ ہر طرح سے اس کی ریپورٹ چاہیے انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو ڈی جی آئی ایس آئی کو یہ چاہیے کہ ایسے پلیئرز جو کہ نیوٹرل ہیں جس میں خاص طور پر پاکستان کے دوست سعودی عرب، چین، روس، قطر، ترکی اور دیگر ایسے ممالک کے سربراہان ہیں جو کہ پاکستان کی صورتحال میں براہ راست کوئی پارٹی نہیں لیکن نیوٹرل ہیں ان کے ذریعے پاکستان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے باتجیت کے سلسلے کا آغاز کیا جائے جبکہ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے کچھ ایسی چیز کی ہے جو اس سے پہلے منظر عام پر نہیں تھی یعنی عمران ریاض خان اور عرشد شریف کے حوالے سے امریکی کانگریس کی اس کمیٹی کے سامنے جو بات کی گئی ہے اس سے پہلے حکومت پاکستان کی پانچ سو صفوں کی ایک ریپورٹ میں بھی موجود ہے ڈاکٹر مہیت پیر زیادہ کے مطابق اسے خراب کرنے کے لیے جی آئی ٹی بنائی گئی لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے یہی تمام باتیں وہاں پر کہیں ہیں میں ڈی جی آئی ایس آئی سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ معاملے کو اس طریقے سے دیکھیں جیسے ایک آفیسر کو دیکھنا چاہیے آپ جس رینک پر موجود ہیں آپ کو یہ انتاثہ ہے کہ فیلحال طاقت کے استعمال سے آپ کوئی آوازیں دبا تو سکتے ہیں لیکن یہ ایک لانگ ٹرم سلوشن نہیں ہوگا لہٰذا لانگ ٹرم سلوشن کے لیے باتچیت کا آغاز کیجئے اور ملک کو آئین قانون اور جمہوریت کے مطابق چلانے کے لیے پاکستان کے اداروں کی مدد بھی کیجئے